اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلاح سنلا ینظر اللہ عز و جل علیہم یوم القیامہ تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف دیکھے گا نہ ان سے بات چیت کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک و ساپ کرے گا تین لوگ بڑے بدنصیب لوگ ہوں گے نمبر ایک اپنے ماں باپ کو ستانے والا اپنے ماں باپ کو تقلیب پہنچانے والا اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا نمبر دو والمرعت المترجلہ مردوں کی نقل کرنے والی مردوں کی کوپی کرنے والی عورت اور نمبر تین الڈیوس اللذی یقر فی اہلہ الخبس وہ دیوس آدمی وہ بے غیرت آدمی وہ بے شرم آدمی جس کے گھر کی بہو بیٹی بے حیائی کا کام کرے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے میرے بھائی مردوں کے وہ اکبر الہبادی کا شیر ہے نا بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بی بیاں بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ اکل پہ مردوں کے پڑ گیا یہ مردوں کی اکل پہ پردہ پڑا ہے آج تو شادیوں میں کرسی پر بھی عورتوں سے زیادہ پردہ پردے میں تو کرسی رہتی ہے کرسی بیچاری پوری کورڑ رہتی ہے اور اس شادی میں آنے والی لڑکیاں اور عورتیں ان کے شریر نظر آتے رہتے ہیں اور یہ شادی کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی شادی ہوتی ہے میرے بھائیو آج اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے ہم پر مسئیبتیں آ رہی ہیں اور ظالم آج ہم پر حکمرہ بنے ہوئے ہیں تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہماری بدعمالیہ ہیں اور علماء اقبال کا بڑا سچا شیر ہے وزامِ تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے جو تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آفر آیا مکہ کے کافروں نے آفر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک بڑا بہترین آفر کرتے ہیں ایک دن آپ ہمارے بوتوں کے آگے سجدہ کیجئے ہم ایک دن آپ کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے ایک دن آپ ہمارے مذہب پر ہمارے مذہب کو فالو کیجئے اور ایک دن ہم آپ کے مذہب کو فالو کریں گے بڑا اچھا آفر تھا بیچ کا راستہ نکالا گیا تھا کیسے آج کے زمانے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی اسلام بھی ایک مذہب ہے کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے جوئیزم بھی ایک مذہب ہے ہندوئیزم بھی ایک مذہب ہے سارے مذہب ایک ہیں راستے الگ الگ منزل ایک ہے معاف کرنا میرے بھائی یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سارے راستے الگ الگ منزل ایک ہے اسلام کا راستہ یہ ہے منزل بھی ایک ہے اور راستہ بھی ایک ہے اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے وہ راستہ رسول کا راستہ ہے وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا اس کے مذہب کو اللہ تعالی قبول نہیں کرے گا اور آخر اپنے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور ہندو مذہب میں بھی یہی بات کہی گئی ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے شریمت بھاگوت گیتہ اس کے اندر شری کرسنجی نے بھی یہی کہا ہے کہ توحید کا راستہ ہی سب کو نجات دلائے گا سر و دھرمان پر تیجی مامے کم شرم و رجہ اہم توا سر و پاپے بیا موگ چایش شامی ماشو چاہ سارے دھرموں کو چھوڑ دے سارے راستوں کو چھوڑ دے اور ایشور کی پرماتما کی شرر میں آجا اللہ کی پناہ میں آجا میری پناہ میں آجا میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا تجھے نجات دے دوں گا تجھے جنت میں ڈال دوں گا تجھے سورگ میں ڈال دوں گا یہی ہندو مذہب کے اندر بھی کہا گیا یہی اسلام کے اندر بھی کہا گیا کہ ایک راستہ جو نجات دینے والا ہے توحید کا راستہ ہے وہ اللہ کا راستہ ہے میرے بھائیو انسانیت کے نام پر اور مانوتا کے نام پر اپنے آپ کو اتنا ہلکا مت بناو کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور تم کرسماس کی مبارک بات دے رہے ہو کلکتہ میں جب اولہ بائیک پر میں جا رہا تھا اولہ بائیک کے ڈرائیور نے مجھ سے کہا میرا ہلیہ دیکھ کر کہ اس کو لگا کہ یہ مولوی صاحب ہاپی جی لگ رہے ہیں وہ مسلمان تھا اس نے کہا مولوی صاحب ہاپی جی حالات بہت برے ہیں اس نے کہا سنڈے کے دن رات میں ہم لوگ جب بائیک لے کے نکلتے ہیں نشے کی حالت میں بلکل تھلی ہو کر کے بلکل دھوتھ ہو کر کے جوان لڑکی آتی ہیں ان کے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری لڑکی کہاں گئی ہے ان کی ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہماری جوان لڑکی کہاں گئی ہے نشے کی حالت میں دھوتھ ہو کر کے آتی ہیں اور ہم سے کہتی ہم کو ہمارے گھر پہنچا دو اور ہمیں ڈر لگتا ہے کئی ایسا نہ ہو کہ اس کو لے کر کے جب اپنی بائیک پر ہم جائیں اور یہ ہم کو جکڑ کر کے ہم ہماری بائیک پر جب بیٹھیں تو کئی ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کی دلدل میں چلے جائیں اور ہم کوئی غلط کام کر بیٹھیں کہا کہ یہ کام کرنے والی مسلمان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور غیر مسلم لڑکیاں بھی ہوتی ہیں حالات یہ ہیں میرے بھائی یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے جو مسلمان کی شادی ہو رہی ہے ناچ گانا بھی ہو رہا ہے مسلمان کی شادی میں ڈی جے بجھ رہا ہے ما شاء اللہ بڑا پکا مسلمان ہے کیا مجال ہے کہ اس کے اسلام پر کوئی سوال اٹھائے اس کے گھر میں رات بھر ڈی جے چل رہا ہے تیرے نبی نے کبھی باسوری کی آواز کو اپنے کانوں میں جانے نہ دیا تیرے نبی کے صحابہ نے کبھی میوزک کو اپنے گھر میں آنے نہ دیا اور تُو شادی کے موقع پر رات بھر میوزک بجھا رہا ہے اور تُو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے کیا تیرا اسلام صرف تری مسجد اور تری نماز تک ہے تیرے شادی بیان میں تری اسلام سے کوئی مطلب نہیں میں کہتا ہوں علماء پابندی لگا دیں جس کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجے گا ناچ گانا ہوگا سارے علماء مل کر کے یہ تیہ کر لیں اس کے گھر میں ہم نکا نہیں پڑھائیں گے اس کی شادی میں ہم نہیں جائیں گے لوگوں کے دماغ صحیح ہو جائیں گے جائیں پڑھائیں خود اپنا نکا پڑھائیں علماء منع کر دے ہم ایسی شادیوں میں نہیں جائیں گے شادی ہماری کیسی ہو رہی ہے میرے بھائی ماشاء اللہ باپ کے چیرے پر شرعی داڑی ہے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے شادی میں اپنی جوان بیٹی کو لے کے گیا ہے کار سے نکلا جوان بیٹی ساڑھی پہن کر کے اور گاؤن پہک پہن کر کے نکلی ہے اس کا پورا آدھا شریر ڈھکا ہے اور آدھا شریر نظر آ رہا ہے اور سارے لوگ اس کی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صاحب فیشن کا زمانہ ہے شادی کے موقع پر میری لڑکی تو ہور بن کے آئی ہے میری لڑکی جو چاہے پہنے کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتاؤ کیا شادی کے موقع پر بے پردگی جائز ہو گئی بے حیائی جائز ہو گئی میں کہتا ہوں وہ لڑکی جتنی گنے گار ہے وہ لڑکی جتنی گنے گار ہے اس لڑکی کا جوان باپ اور اس لڑکی کی ماں اس جوان لڑکی کا باپ اور اس لڑکی کی ماں جس نے اس کو وہ کپڑا لا کے دیا ہے اور وہ کپڑا پہنایا ہے اور وہ کپڑا پہن کر کے اپنے شریر کا پردشن کر کے جب وہ لڑکی شادی میں گئی ہے تو باپ بھی برابر گنے گار ہوگا ماں بھی برابر گنے گار ہوگا پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو قتل کرو اس درسے کی وہ بچہ تمہارے ساتھ کھائے گا اپنی اولاد کو قتل کرو اپنی اولاد کو مار ڈالو اس درسے کی اولاد کو کھلانا پڑے گا چودہ سو سال پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گار دیا کرتے تھے اور آج بھی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے ہمارے پاس ایسے بھی لوگوں کا فون آتا ہے مولوی صاحب میرا میڈیکل اسٹور ہے میں دوا کا کاروبار کرتا ہوں میں دوا بیشتا ہوں میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دوا دے دو اسے ماں کے پیٹ میں بچہ گرا دیا جائے ایبارشن ہو جائے اور حمل ساکت ہو جائے پریگننسی ختم ہو جائے مولوی صاحب ہم تو میڈیکل اسٹور کا کام کرتے ہیں ہم تو دوا کو بیچنے کا کام کرتے ہیں اگر وہ دوا ہم دیتے ہیں تو کیا ہم کو گناہ پڑے گا میں نے کہا بالکل گناہ پڑے گا اس لئے کہ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرو اگر آپ دوا کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ وہ دوا بیچتے ہیں جس سے ماں کے پیٹ میں حمل ساکت ہوتا ہے اس بچے کے قتل میں آپ بھی بھاگیدار بن جائیں گے اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے میں نے کہا قطعی ایسا کام مت کیجئے اور مت بیچئے اور اصول سمجھ لو اصول سمجھ لو کلی اچک والو جو چیز غلط ہے غلط چیز کا کاروبار کرنا بھی غلط ہے جو چیز حرام ہے حرام چیز کا بزنس کرنا بھی حرام ہے جو چیز ناجائز ہے اس کا کاروبار کرنا اور اس کا کام کرنا اس کو دکان پر سیل کرنا اور اس کو بنانے میں سپورٹ کرنا بھی غلط ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سارے علماء کا یہ متفقہ فتوہ ہے جاؤ کسی بھی ادارے سے فتوہ لے لو اگر آپ کسی چیز کے بارے میں شریعت کی نظر میں آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور پھر آپ اس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں اس کا بزنس کر رہے ہیں تو آپ اللہ کیاں جواب دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے حرام اور ناجائز چیز کا بزنس کر کے اس کو پرموٹ کیا ہے اور دلیل اس کی قرآن کی یہی آیت ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ہمیں ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرنا ہے تو بچے تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں بچے تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں کہیں ماں کے پیٹ میں قتل ہو رہے ہیں کہیں ہسپیٹل کے باہر آپ کو ڈشٹ بین میں مری پڑی ہوئی بچیاں مل جائیں گی اور آج بھی ہماری بھارت سرکار یہ نعرہ لگاتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آج دو ہزار تئیس اور دو ہزار چوبیس شروع ہونے والا ہے ترقی کا زمانہ ہے ہمارا بھارت چندریان ہمارا چاند تک پہنچ گیا ہے آج کے دور میں ہماری سرکار کو نعرہ لگانا پڑتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کیوں؟ سرکار کا یہ ڈاٹا ہے یہ گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے کہ ہر سال سیکڑوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے یہ سوچ کر کے قتل کر دے کہ بیٹی پیدا ہوگی اس کی شادی کیسے کریں گے اس کو کیسے پڑھائیں گے کیسے اس کی تعلیم کا انتظام کریں گے میرے بھائی یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ اولاد کو آپ کھلاتے ہیں یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ بیوی کو آپ کھلاتے ہیں کبھی غور کرنا شادی نہیں ہوئی تھی تب کتنا کماتے تھے شادی کے بعد کتنا کمارے ہو اور بچے ہونے کے بعد کتنا کمارے ہو جب بیوی آتی ہے شادی کے بعد اس کے مقدر کی روزی بھی اللہ تم کو دیتا ہے اور جب بچہ گھر میں آتا ہے اس کا مقدر بھی اللہ آپ کو دیتا ہے کبھی یہ مسلم جو کہ اپنے بچوں کو ہم کھلاتے ہیں ہم اور آپ نہیں کھلاتے اللہ کھلاتا ہے یہ الگ بات ہے کسی کی مہینے کی آمدنی دس لاکھ روپیے ہے کسی کی دس ہزار روپیے ہے اور کوئی بیچارہ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے سب کو پلا رہا ہے اولاد کو قتل مت کرو میرے بھائی اولاد کی حتیہ کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے پھر پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا انتوزانیا حلیل تجارک اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا زنا تو کسی کے ساتھ بھی حرام ہے لیکن پڑوسی کی بیوی کا نام کیوں لیا اللہ کے نبی نے کیونکہ پڑوسی پر پڑوسی وشواس کرتا ہے پڑوسی پر پڑوسی بھروسہ کرتا ہے پڑوسی گھر کو بند کر کے جاتا ہے تو پڑوسی سے بول کے جاتا ہے میرے گھر کی رکچہ کرنا میرے گھر کی حفاظت کرنا پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے میرے بھائی اگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اور پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ اور پڑوسی کی بہن کے ساتھ اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو یہ گناہ پر گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی نے اس کو تیسرا سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے آج جو حالات میرے سامنے ہیں میرے بھائی جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں آج معاشرے میں شادی کو بہت مشکل بنا دیا گیا آپ کے اسی کلیہ چک کے علاقے میں جہاں الحمدللہ اہلِ حدیثوں کی بہت بڑی بستی ہے پورا 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 علاقہ اہلِ حدیثوں کا علاقہ ہے جمعہ کی نماز میں آجاؤ دو دو ہزار ڈھائی ڈھائی ہزار نمازی بھرے رہے تھے اتنی بڑی بڑی مزدے ہیں آپ کے علاقے میں لیکن اس علاقے میں جب ہم آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے ہاں لین دن بہت چلتا ہے شادی میں تھوڑا بول دیجئے گا بڑی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تھوڑا اس پر بھی بول دیجئے گا میں نے پوچھا گریب باپ اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے تو کسی نے کہا مولوی صاحب گریب آدمی یا تو بینک سے لون لیتا ہے یا گھر بیچ دیتا ہے میرے بھائیوں آج ہم نے بیٹیوں کو اتنا بڑا بوجھ بنا دیا کہ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے باپ کو اپنا گھر بیچنا پڑتا ہے اور باپ کو بیاج پر بینک سے لون لینا پڑتا ہے پوری اسلامی تاریخ میں اور پورے اتحاس میں بیٹی اتنی بوجھ بوجھ نہیں بنی تھی جتنا بڑا بوجھ آج ہم نے بیٹی کو بنا دیا ہے آج کتنی گریب بیٹیاں ہیں باپ بچارہ پریشان ہے میری آمدنی نہیں ہے میری کمائی نہیں ہے بیٹی جمان ہو رہی ہے پچیس سال کی ہو رہی ہے تیس سال کی ہو رہی ہے بیٹی کی شادی کیسے کروں آج کتنے باپ ہیں جو بچارے وقت کے پہلے بھوڑے ہو رہے ہیں بال ان کے سفید ہو رہے ہیں چہرے پر چھڑنیاں پڑ گئی ہیں بیٹی کی جوانی نے ان کی چنتہ کی لکیروں کو بڑھا دیا ہے میرے بھائیو اللہ کے واسطے ہوش کے نہ کھل لو اللہ کے واسطے ہوش کے نہ کھل لو اور میں پڑے دل کے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اہل حدیث صرف زور سے آمین بولنے کا نام نہیں ہے صرف سینے پر ہاتھ باتنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے صرف رفعہ دین کرنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے صرف چند نماز کے طریقے میں بدلاؤ کا نام اہل حدیث نہیں ہے اہل حدیث کہتے ہیں اس انسان کو جو مکمل اسلام کو فالو کرتا ہے جو قرآن و حدیث پر چلتا ہے اگر آپ کی نماز قرآن و حدیث والی ہے تو آپ کا شادی بیعہ کا سسٹم بھی قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اعلان کر دینا چاہیے کہ میں انٹرنیشنل بیکاری ہوں میں کوئی اہل حدیث و اہل حدیث نہیں ہوں میں تو بیکاری ہوں بیٹے کے لئے بھیک مانگ رہا ہوں بڑے انداز سے اور بڑے اسٹائل سے آج لوگ بھیک مانگتے ہیں جہیز کے نام پر میرے بھائیوں میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہیں اپنے بازوں پر ہمت ہے اور اپنے بازوں پر بھروسہ ہے تو اتنا گٹس پیدا کرو اپنے باپ سے جا کے کہہ دو اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ میں ایک معمولی چٹائی پر لیٹ جاؤں گا مگر مجھے اپنے سسرال سے ملنے والے بیٹ کا انتظار نہیں کرنا ہے میں گھڑے کے تھنڈا پانی پیلوں گا مجھے سسرال سے ملنے والی فریز کا انتظار نہیں ہے میری بیوی اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھل لے گی مجھے سسرال کی واشنگ مشین کا انتظار نہیں ہے میں اپنے بیٹی کے باپ کو میں جہیز کے نام پر کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالوں گا آج میرے بھائیوں ان ڈیمانڈوں کی وجہ سے بیٹی بوجھ ہو رہی ہے نکاح کو آسان کرو میرے بھائی نکاح کو آسان کرو ورنہ آج ابھی نیوز آئی ہے یوپی کے اندر سے ہو چکی ہے مرتد ہو چکی ہے یہ یو تر پردیش کے نیوز ہے آج تر پردیش سے لے کر بنگال تک کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ رہی ہیں مرتد ہو رہی ہیں دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں یہ رونے کا مقام ہے میرے بھائی اسلام کوئی ایسا دین تو نہیں ہے یہ تو اللہ کا دین ہے آج یہ دور آ گیا کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اسلام کو چھوڑ کے جا رہی ہیں اور ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے کی اسلام بہت اچھا دین ہے ہم نے تو تاریخ میں سمیہ کا واقعہ پڑا تھا ہم نے تو تاریخ میں ایسی عورتوں کا واقعہ پڑا تھا کہ انہوں نے اپنی جان دے دی مگر ایمان کو جانے نہ دیا اور آج عشق اور پیار کے نام پر اور محبت کے نام پر مسلمان لڑکی اپنے مذہب کو اور اپنے اسلام کو چھوڑ رہی ہے میرے بھائیوں نکاح کو آسان کرو نکاح کو آسان کرو آج ایسی لڑکیوں کے میرے پاس بھی میسج آتے ہیں ایمیل آتا ہے مولوی صاحب میرا باپ میری شادی ایسی جگہ کرنا چاہتا ہے جہاں لڑکا قبر پرست ہے مزار پہ سجدہ کرتا ہے قبر پہ سجدہ کرتا ہے پورے گھر میں تعویس پہنا جاتا ہے مولوی صاحب میں ایسے گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری شادی فلاں کے ساتھ کر دیجئے وہ لڑکا نیک ہے دیندار ہے اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے لیکن میرا باپ تیار نہیں ہے کان کھون کر کے سن لو اگر لڑکی کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے تو لڑکی کی شادی زبردستی کرنا بھی جائز نہیں ہے زبردستی اگر آپ اپنی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر غلط جگہ کر رہے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے لڑکی کی اجازت بھی ضروری ہے اگر لڑکی کی شادی اس کے گارجین کا تیار ہونا اور اس کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے تو لڑکی کی رضا مندی بھی ضروری ہے آپ زبردستی اگر لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو اسلام کی نظر میں یہ نکاہ بھی ویلڈ نہیں ہے صحیح نہیں ہے اس لئے میرے بھائی تھوڑے سے اس معاملے میں سمجھداری سے کام لیجئے اگر لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کو بول رہی ہے یا لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کو بول رہا ہے اور وہ رشتہ صحیح ہے دین کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے تو ماں باپ زید نہ کریں اور نکاح کر دیں تاکہ آئندہ زندگی میں وہ لڑکا یا لڑکی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے پورے خاندان کی عزت پر دھبا لگے اس معاملے میں ہمیں سمجھداری سے کام لینا پڑے گا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ ہے لڑکا دیندار ہے اور لڑکا اچھے اخلاق والا ہے فَسَوْ وِجُوْهُ تو تم اپنی لڑکیوں کی شادی ایسے لڑکوں سے کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تَقُنْ فِتَّتُنْ فِلَرْضِ وَفَسَادُ نَرِيز تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا اور فتنہ پھیلے گا تو میرے بھائیو اگر ہمیں زناکاری کو روکنا ہے تو میں نکاح کو آسان کرنا پڑے گا اور آگے بڑھئے اللہ کے نبی فرماتے ہی جتنا نبو سبع الموبقات ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سے ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں آپ نے فرمایا اَشْرِقُ بِاللَّهِ سب سے بڑا گناہ تو اللہ کے ساتھ شر کرنا ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا اگر شر کی حالت میں انسان مر گیا تو اللہ کیا اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے اَشْرِقُ بِاللَّهِ سب سے بڑا گناہ شر کرنا نمبر دو بس سیر و جادو کرنا آج جادو بھی ہو رہا ہے آج جادو بھی ہو رہا ہے آج ایک دوسرے سے حسد اور جلن میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو بھی کروا رہے ہیں عورتیں بھی جادو کروا رہی ہیں مرد بھی جادو کروا رہے ہیں جادو کرنا کرانا حرام ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ہلاک کر دینے والا دوسرا بڑا گناہ جادو کرنا تیسرا گناہ وَلْ وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور کسی نردوش کی ہتھیا کرنا کسی بے گناہ کا قتل کرنا کسی بے گناہ کو قتل کر دینا اور کسی بے گناہ کو مار ڈالنا یہ تیسرا بڑا گناہ ہے نمبر چار وَعَقْلُ الرِّبَا سُودھ کھانا بیاج کھانا انٹریسٹ کھانا اور انٹریسٹ پر لوگوں کو قرضہ دینا ایک لاکھ دے کر کے ایک لاکھ دو ہزار لینا ایک لاکھ مانچ ہزار لینا سودھ اور بیاج کی جتنی شکلیں کان کھول کر کے سن لو اللہ کی نبی فرما رہے ہیں وَعَقْلُ الرِّبَا سودھ اور بیاج کھانا یہ بھی حلاق کر دینے والا گناہ ہے آج کتنے مسلمان ہیں جو سودھ اور بیاج کا لین دین کر رہے ہیں اور سودھ کی جب بات آئی ہے تو یہ بھی سن لو کہ جس طریقے سے سودھ کا کھانا حرام ہے اور سودھ کا لینہ حرام ہے ویسے ہی سودھ اور بیاج کا دینا حرام ہے آج بندھن بینک کے نام پر اور بندھن لون کے نام پر آج گھر گھر عورتوں کے نام پر لوگوں لون لے رہے ہیں اور بیاج پر پیسہ لے رہے ہیں یاد رکھو اللہ کے نبی نے بیاج کھانے والے بیاج کھلانے والے بیاج کو لکھنے والے بیاج کی گواہی دینے والے سب پر اللہ کے نبی نے لانت کی کان کھول کر کے سن لے حلاق کر دینے والے گناہوں میں چوتھا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَاَقْلُ الرِّبَا سُودھ کھانا نمبر پانچ وَاَقْلُ مَالِ الْيَتِيمِ اور یتیم کا مال کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جو بچہ یتیم ہو گیا جو بچہ آنا تو گیا جس کا باپ بن گیا اس کو تو سہارے کی ضرورت ہے ہو سکے تو اس کے کام آ جاؤ ہو سکے تو اس کی مدد کر دو ہو سکے تو اس کا سہارہ بن جاؤ لیکن کچھ بڑے بے رحم لوگ ہوتے ہیں جو یتیم کا مال بھی ہڑپ جاتے ہیں کان کھول کر کے ایسے لوگ سن لیں یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَعْخُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَعْخُلُونَ فِي بُتُونِهِمْ نَارًا جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ بھر رہا ہے اور اگلی چیز فرمایا وَتَّوَلِّيَوْ مَزَّاپِ اور جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا جنگ کے میدان میں جو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے حلاق کر دینے والا گناہ کر رہا ہے اور ساتھوہ گناہ وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ پاک دامن عورت پر شریف عورت پر زنا کی تحمت لگانا کسی پاک دامن عورت کے اوپر غلط کام کرنے کا آروپ لگانا اور اس پر زنا کی تحمت لگانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور حلاق کر دینے والا گناہ ہے اور آگے بڑھئے رشوت کا لیندین بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کے نبی لانت فرماتے ہیں فرمایا اللہ رشوت لینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لانت ہو اور رشوت دینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لانت ہو کسی کا حق مارنے والا کسی کی زمین جائدات کو کھا جانے والا یہ بھی بہت بڑا گنے گار ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اوہ لوگو تم نے دنیا میں کسی کا حق اگر لے لیا ہے تو اس کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا حَتَّىٰ يُقَادَ لِشَاتِ الْجَلْحَائِ مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَا یہاں تک کہ اگر سینگدار بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا کسی کی زمین اور جائدات کو اگر ہڑپ لیا کسی نے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّمَا أَقْتَعُ لَهُ قِتْعَةً مِّنَ النَّارِ کسی کی زمین اور جائدات کو ہڑپنے والا اور ناجائز قبضہ کرنے والا وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے میں زمین لے رہا ہوں میں جائدات لے رہا ہوں میں پروپٹی لے رہا ہوں وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے اسی طریقے سے شراب پینے والا جو شراب پیتا ہے اور جب شراب کی بات آئیے تو کان کھول کر کے سن لیجئے جتنی چیزوں کے اندر نشا ہے چاہے وہ سیگریٹ کی شکل میں ہوں چاہے وہ گھٹکے کی شکل میں ہوں چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہوں نشا اور جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی چیزوں کے اندر نشا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں اللہ کے نبی نے شراب کا بھی نام لیا لیکن اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا ما اذکر کسیرہ فقلیلہ حرام جو چیز زیادہ کھانے سے نشا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھانا بھی حرام ہے اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا گل مسکرین خمرن ہر نشا والی چیز شراب ہے جس چیز کے اندر نشا ہوتا ہے چاہے وہ ڈرکس کی شکل میں ہوں چاہے وہ ہیروئن کی شکل میں ہوں چاہے وہ چرس اور گانجی اور عفیم کی شکل میں ہو جس چیز کے اندر نشا پیدا ہوتا ہے اس کا وہی حکم ہے جو شراب کا حکم ہے کلو مسکرین خمرن و کلو خمرن حرام ہر نشا والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے جو شراب پیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من شریب الخمرہ جو شراب پیتا ہے قیامت کے دن اسے جہنمیوں کے پیپ اور مواد کو پلایا جائے گا اور شراب پینے والے کی چالیس دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی اسی طریقے سے میرے بھائیوں نماز چھوڑنا بھی بہت بڑا گنا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے عبدالغفار صاحب کی تقریر بڑے شوق سے سنتے ہیں میں آتا ہوں کلیہ چک میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب پہلی مرتبہ آپ کو ڈائریکٹ سننا ہوں ابھی تک موبائل پر سنتا تھا بڑی محبت کرتے ہیں بڑے شوق سے علماء کی تقریروں کو سن رہے ہیں مگر پتا چلا کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں میرے بھائی یہ علماء کی محبت آپ کو کام نہ دے گی یہ یوٹیوب پر تیس دن گھنٹے تقریریں سننا آپ کو کام نہ دے گا اگر آپ نے نماز کی پابندی نہ کی اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا نماز قب نماز کو برباد کرنے والا اور نماز میں لا پرواہی کرنے والا کون ہے اللہ نے فرمایا قرآن کے سولہ میں پارے میں فَخَلَفَ مِمْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ نماز کو برباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نالائق لوگ ہیں جہنم میں جانے والے لوگ ہیں وہ نماز کو برباد کرتے ہیں میرے بھائی جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی اللہ کے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال رہنا بیسلا اے بلال جلدی سے آزان دے دو اور نماز کے ذریعے ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ اور اللہ کے نبی نے آخری وسیعت یہ فرمائی اپنے انتقال کے پہلے آپ نے امت کو یہ میسج دیا اے لوگوں نماز کی پابندی کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال لکھو میرے بھائی نماز کو اگر آپ برباد کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور اللہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا اس لیے نماز کی پابندی کرو اور قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِیَامَتِ سَلَاطُهُ قیامت کے دن پہلا سوال بندے کی نماز کے بارے میں ہوگا فَإِنْ صَلُحَتْ اگر نماز صحیح ہے اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے فَقَدْ اَفْلَحَا تو انسان کامیاب ہو جائے گا وَإِنْ فَسَدَتْ اور اگر نماز کا معاملہ گھڑ بڑھ ہے فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَةُ انسان ناکام ہو جائے گا نماز کا چھوڑنے والا بھی بہت بڑا گونے کا ہے اور ایک آخری حدیث سنا کر کے بعد ختم کرتا ہوں ہماری ماں و بہنوں سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے اس کو بھی آپ سن لیں یہ صحیح مسلم کندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے دو لوگوں کو جانتا ہوں سِن فَانِ مِنْ اَحْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے ان کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے یعنی وہ بعد میں آئیں گے وہ قیامت کے پہلے آئیں گے وہ قیامت کے قریب والے دور میں آئیں گے نمبر ایک ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کھوڑے ہوں گے اور وہ کھوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے اتیاجار کریں گے ظلم کریں گے وہ اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے ہر وہ انسان وہ جو ظلم کرتا ہے جو لوگوں پر اتیاجار کرتا ہے وہ اس حدیث کے اندر شامل ہے آپ نے فرمایا ایسے ظالم لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے کبھی کسی پر ظلم مت کرو میرے بھائیں اگر اللہ نے آپ کو پاورفل بنایا ہے دولت والا بنایا ہے اپنی دولت کا غلط استعمال مت کرو اپنے پاور کا غلط استعمال مت کرو یاد رکھو جس پر ظلم کرو گے اگر اس کے مو سے بدعا کی آواز نکلی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بدعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کی بدعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے اور مظلوم نے اگر بدعا کر دی تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا برباد ہو جائیں گے آپ اس لئے کسی پر کبھی ظلم مت کرنا میرے بھائی تو یہ پہلی کٹیگری کے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور دوسری کٹیگری کون ہوگی فرمایا وَنِسَاُنْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی یعنی ان کا ڈریس ایسا ہوگا ان کا کپڑا ایسا ہوگا جو ان کے شریر کو پردرشد کرے گا ان کی باڈی کو ایکسپوز کرے گا وہ اپنے جسم کو نظر دکھائیں گی کپردرشن کریں گی کاسیاتٍ عَارِيَاتٍ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں پورا کپڑا نٹ کا کپڑا ہے پوری آستی نظر آ رہی ہے پوری بیک لس آج جو ہے کپڑے پہنے جا رہے ہیں پوری پیٹ نظر آ رہی ہے پیٹ نظر آ رہا ہے پورا شریر نظر آ رہا ہے کپڑا پہننے کے باوجود وہ عورت ننگی ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا مومیلاتن مائلاتن ایسی عورتیں جب چلتی ہیں ان کی چال کے اندر بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اپنی چال کے ذریعے دوسروں کو آ کر شد کرتی ہیں وہ شرما شرما کے نہیں چلتی وہ تو اترا اترا کے چلتی ہیں وہ تو بے حیائی اور فاہشا عورتوں کی طرح چلتی ہیں مائلاتن اور خود وہ ان بے حیائی لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں ان کی چال بھی بے حیائی عورتوں کی طرح ہوتی ہے اور وہ غیر مردوں کی طرف آ کرشک ہوتی ہیں آپ نے فرمایا رؤوس ہنک اسریمت البخت المائلہ ان کا ہیئر اسٹائل ایسا ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لینا اونٹ کے کوہان والا ہیئر اسٹائل کیسا ہوتا ہے اگر آپ کے گھر کی بہن بیٹی ایسا ہیئر اسٹائل بناتی ہے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں تو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو منع کر دینا یہ جہنمی عورت کی نشانی بتائی گئی رؤوس ہنکا اسلمت البخت المائلہ اونٹ کے کوہان کی طرح ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا ان کا ہیئر اسٹائل ہوگا آج کل میک اپ کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے ابھی میری اہلیہ ایک دن بتا رہی تھی کہ آج کل کوئی وہ ہوت میں کوئی انجیکشن لگا کر کہ ہوت کو موٹا کرتی یعنی یہ کیا کیا ہو رہا ہے پلک کو جو ہے آئی برو کو آئی برو کو بلکل جو ہے برابر کر دیتی ہیں اور اس میں کٹ چھاڑ کرتی جبکہ اللہ کے نبی نے مطنم مصات جو آئی برو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہاں اگر کسی عورت کی آئی برو عام عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عجیب و غریب لگ رہی ہے بدصورت والی کیفیت ہے تو اس کو وہ صحیح کر سکتی ہے لیکن خوبصورتی کے نام پر اچھی خاصی اپنی آئی برو کو سٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور ہوت کے اندر انجیکشن لگا کے ہوت کو موٹا کرنا یہ حرام ہے میری ماں اور بہنوں ہاں کسی عورت کے اگر چہرے پر بال آگئے ظاہر ہے کہ عورت کے چہرے پر بال نورملی نہیں آتے تو ان کو وہ ریموب کر سکتی ہے ان پر ویکسنگ وغیرہ کروا سکتی ہے مگر نورمل اپنے بالوں میں ویکسنگ وغیرہ کروانا یہ صحیح نہیں ہے تو فیشن کے نام پر آج بہت کچھ ہو رہا ہے آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جو بے حیائی کے کام کریں گی اور فیشن کے نام پر بے حیائی کریں گی لا يدخلن الجنتا ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اس لیے ہماری ماں اور بہنیں اس حدیث کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں اپنے لباس اور اپنی ڈریس کو صحیح کر لیں اور آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائی کہ ایک عورت کا جنت میں جانا زیادہ آسان ہے آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی مگر میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں عورتیں چار کام کر لیں تو جنت میں چلی جائیں گی عورتوں کا جنت میں جانا مردوں کے مقابلے میں آسان ہے عورتوں کو جہاد کے میدان میں نہیں جانا ہے عورتوں کو جنگ کے میدان میں جا کے لڑنا نہیں ہے بہت سارے کام جو مردوں کے ذمہ ڈالے گئے وہ عورت کو نہیں کرنا ہے عورت صرف چار کام کر لیں وہ جنتی ہے آپ نے فرمایا جو عورت چار کام کر لیں پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کریں رمضان کا روزہ رکھیں اور اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت کریں یہاں پر ایک بات میں بتا دوں میاں بیوی کا رشتہ یہ غلام اور نوکر کا رشتہ نہیں ہے یہ آقا اور نوکر کا رشتہ نہیں ہے اگر شوہر یہ سمجھتا ہے بیوی میری لونڈی ہے بیوی میری نوکرانی ہے تو وہ بھی غلط ہے اور اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرے اشارے پر ناچے تو یہ بھی غلط ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے لیکن گھر کا اور پریوار کا مخیہ مرد ہے اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی بات مانے ہاں اگر شوہر کی غلط بات ہے ناجائز بات ہے تو بیوی کو نہیں ماننا ہے لیکن جو صحیح بات ہے وہ بیوی کو ماننا ہے وَعَطَاعَتْ زَوْجَهَا اپنے شوہر کی اطاعت کرے وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اپنے آپ کو زنا سے بچائے اپنے آپ کو بدکاری سے بچائے یہ چار کام جو عورت کر لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے گی تو یہ چند گناہوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے میرے بھائیوں بات رکھی ہے اب میں آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ میں نے بیان کیے ہیں ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیقتہ فرمائے اور اگر ہم میں سے کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہے اللہ ہمارے ماں و بہنوں کو بھی اور ہمارے مردوں کو بھی سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیقتہ فرمائے اللہ آج کا یہ پرگرام جن بھائیوں کی محنتوں سے منقض ہوا ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کل کا پرگرام بھی باقی ہے کل ہمارے بڑے عزیز دوست شیئے قبل کلام صلفی حفظ اللہ جھارکھنٹ سے تشریف لا رہے ہیں ہمارے بہت خاص دوست ہیں کل ان کا بیان بھی آپ ادراس سنیں گے اللہ تعالیٰ ان کی بھی